سار دوست دروی شکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصر نحمد و نصلي على رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ آغَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ لِيَلَّذِينَ وَصَدَقَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ظَلِقَ مِنَ شَاہِدِينَ وَشَاکِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تُجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے ہندو کافروں سے بھی ہوا ہے بد کر تو دل ہندو کافروں سے بھی ہوا ہے بد کر تو دل ذرا تو دیکھتے سے ان کی کیسی بوت پرستی ہے ذرا تو دیکھتے سے ان کی کیسی بوت پرستی ہے جوانی میں ادم کے واسطے سامان کر غافل جوانی میں ادم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جاناں دور ہوتا ہے مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جاناں دور ہوتا ہے پیغام مرگ سے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے پیغام مرگ سے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ خوب چلتا ہے مسافر خور مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ خوب چلتا ہے ہر چل کا دریو دوں پان دیئے جدوں نکل ہتھاں مچوں جان دیئے تیری امبر وی آئے گھٹ دی جان دیئے نیکی کم آئے اج وقت ہی گھر ستے آنے وے لائے ہتھ آمنا نیکیاں کم آلے اجنا نار جاونا 不到 زد描 جس نے بغیر تھا ست بنایا پاک ست کا پانی دے تو مٹی دا پھچھا بزرگ فرمادے نے اتنا کھاؤ جتنا حضم ہو جاؤے اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جاؤے اتنا سناو جتنا کوئی شوق سے سنے ضروری نہیں کی ہر بندہ بڑھا ہو کے مرنے ضروری نہیں کی ہر بندہ بیمار ہو کے مرے ایک وقت مقرر ہے جدوں آ جانا جوان نہیں بچی بندے گئے ہیں بچپنچ بھی گئے ہیں کئی بڑھے ہو کے بھی جلے گئے وارشہ فرمادے نے وارش ساتھیں سوئی چنگے جڑے راکھی جمعے دنیں گو روپے ہیں دنیا کے تھوڑا عرصہ رہے ہیں دنیا کے زندگی ساری تھوڑی ہے اے میں سانو دھوکھا لگتا نو علیہ السلام کو ایک مائی آئی آن کے عرض کر دیئے یا اللہ دے نبی میرے بچے چھوٹی عمر اچھ مرجان دے نہیں بلے ویکھو کھا میں نوکی گا لے آپ نے فرمایا کتنی کتنی عمر دے ہو کے مردے نہیں اس مائی نے عرض کی تھی کوئی سو سال دا ہو کے مردے ہیں کوئی دو سو سال دا ہو کے مردے ہیں حضرت نو علیہ السلام فرمایا مائی تینوں اٹھرا ہے لیکن ہیت وقت تو بھی آوے گا کہ بندیاں گیوں بنا چاڑے ہی پنجاہ سٹھ چاڑے ہی پنجاہ سٹھ کسے کسے دی ستہ رسی تے سو تے بھی جا گئے گا مائی نے اپنی گال بھول گئے تو موہ اچھو انگڑ پا کے آن دی یا حضرت صرف سو سال آپ نے فرمایا سو سال تے کوئی جا گئے گا لوگ سمجھن گے اس بڑی زندگی پائی گا عثمائی نے عرض کی تھی یا حضرت فیرو بند مکام تو نہیں بنا مندے دنیا میں نو علیہ السلام نے فرمایا بھائی جے تُس ہی آن کے وکھ ہو گئے نا انہان دے مکام انہان دیاں بیڑنا تو تُس ہی یہ سمجھو گے انہیں شاید مرنے ہی کوئی نہیں ایڈیاں ایڈیاں پکھتاں امارتاں ہونے بنی اسرائیل دی قوم اچھو ہکابہ دا وہ جنگل دے بچ بندگی کر دا کے اوٹھ برات گزری اوٹھ برات آڑیاں بیٹھا کے اوٹھ دوپ دے اوٹھے بندگی کر دا ہے انہوں لوگ کہاں کیا یار جے تُو بندگی کرنے ہی کرنے ہی ہے اوٹھے سر دے کوئی سایہ بنالا کوئی منہ کے چھپر بنالا وہ اس بندے نے جواب دیتا اٹھائی سو سال ہو گئے میں منوے سے اتر ہوں تو زیادہ زندگی ہوئے گی تو اٹھائی سو سال اور ہو گئے میں کی کر دوں دنیا درشتہ تُوڑ ہے دنیا مٹی لپ دھوڑ ہے یہ دنیا سب سنگ چُوڑ ہے نیکی کموہ اج وقت حضرت امام جزالی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے ایک بندہ گھروں مزدوری واسطے گیا وہ بیڑی یا جہاز سے بیٹھا تھا جیڑے ملک اور جانان وہ تھی ابوے تریخ آئی اس بادشاہ رہا اس ملک ویچ بادشاہ سال پہ چھوڑ انہوں بڑھوں دے سن جیڑا کوئی اج نبی بندہ پہلے اس ملک جہاں داخل ہوں یہ لوگ انتظار پہ کر دیں بیوے کو آج کیڑا خوش نصیب آوے جائیں ساڑا بادشاہ بیننا جیڑوں وہ تھلے اتریا اے بڑے خوش ہوئے اے تاڑیاں ماریاں ہیا جو وقت دا خوشی دا اظہار کیتا ان چوکے کندیاں تے بٹھایا آندھے نے ساڑا بادشاہ آگیا ساڑا بادشاہ آگیا اوہ بندہ روندہ ہے وہ آندھے میں بادشاہ نہیں دیکھ اسی بھول گئے اوہ میں تا مزدور ہوں اوہ میں تا مزدوری کرن آیا ہوں میں بادشاہ نہیں ہوں اوہ نے شور پایا ہے آندھے نے نہیں نہیں تو ساڑا بادشاہ تو ساڑا بادشاہ آخروں کچھ گئے تو اگلا بادشاہ کی پہ انہوں نے کہانی سنائی بس سال پہ چھوں اگلے بادشاہ میں اسی جنگل کے چھاڑوں میں ہیں اوہ تے وہ گھکھا پیاسا تڑک تڑک کے مرجم ہیں تے دوسرا بادشاہ سی بنا لینے اے بادشاہ آندھے ہیں منو جنگل تک ہی خوا جبکہ اس بادشاہ میں کسی چھڑ داؤں دے اے انہوں نے اس جنگل چلے گئے اوہ تے کچھ ہڈیاں پہیں آئی ہیں کچھ انسانی سیریاں پہیں آئی ہیں کچھ پرانے کپڑے پھٹے ہوئے پہے اور ٹاکنیاں اے پچھ دائیں آئی ٹاکنیاں کھا دیا انہوں نے کہا جڑے شہانہ لباس پہیں دے ہوں گیا کچھ انہوں نے انہوں نے ٹاکنیاں اے کھوپڑیاں تھی انہوں نے کہا جی اے بادشاہ میں کھوپڑیاں بیڑے ساڑے طرح قدر سوچ دے ہوں گیا کسے دے خلاف کسے دے حق ویچ اے چرخہ چل دے ریا ملک الموتا آئی ہڈیاں کھا دیا انہوں نے کہا جی اے انہوں نے گھوڑیاں دیا ہڈیا جنہ اٹھتے ہو بیئے کے سواریاں کر دیا اس بادشاہ نے آکیا ٹھیک ہے میں بادشاہی قبول کر دیا ہوں بادشاہ میں بنا دیا اس بادشاہ بن کے نا پیڑا کامکی کیتا ہے اے سوس جنگل نو عباد کیتا ہے انہوں پتہ کا اخیرت سے ہونا ہے اے سوس جنگل بچ باغ لگا ہے سڑکوں بنایا ہے محل بنایا ہے اپنے فوج بھرتے کی تیجیڑیوٹھے رکھنے ہیں انہوں تو سیدھ سو انہوں کو ڈار ہے جنگل لگ جاؤں اے سوس جنگل رہنے نہیں دیتا جس وقت جس وقت سال ہوئے گئے ہیں انہوں کی خطر ہے یہ تو اپنے آپ جا گئے ہیں امام جزالی رحمت اللہ نے فرمادہ اوہ مزدور کونہ آپ نے فرمایا اوہ تون وہ تو بندگی واسطے ہیں تیرا اخیر قبر ہے جیڑے لوگ اتھے بندگی کردے نے جیم جیوں دے کی جانن سار مویاں دی سو جانن جو مردہ ہو کبران دے ویچ آنے نہ پانی ہوتے کھرچلو ڈیندے ہی گھرلا ہوں جیڑے کچھ آگاں بھیج لیں گے انہوں نے مرنہ تو ڈار نہیں ہوں گا جیڑے بار دے ملک جا کے آپنے گھر واسطے کچھ بھیج دیں انہوں نے آپنے ملک ویچ آنے تو ڈار نہیں ہوں گا جیڑے کچھ نہیں بھیج دیں وہ بچارے پریشان ہوں گے انہوں نے کیڑے مو نڑ جا گیا کمائی کو نہیں کتے کرزے آ رہے تھا جہاں گو ہوئے تھے بیٹھے ہوں اے انسان وہ بی بار دے ملک آیاں یہ تیرا گھر نہیں ہے تیرا دادا بھی آنگا ہے میرا گھر ہے اے میری پیڑے یہ ہے اے میری یہاں مج جانیں اے میری گڑی جیڑوں وہ گئے پیڑی نار لے گئے سے گھر نار لے گئے سے کسی دیں نار گڑی یا کوئی جانور بھیجیا ہوگا انہوں نے آنے آیا آیا گھر میرا ہے اوہ اگر لانسی کرنے حالانکہ انہوں نے کپڑے ایسا ہاتھ اتا رہے ہیں انہوں نے گھٹ کے مو بنیا گھوصل کسی دیتا ایسا ہوتے مٹی بھائی ہے اپنی موت سانوں عجیبی یاد کوئی نہیں جس وقت اس نے اپنے جنگل ازاز عباد کر لیا سال آیا وہ پہلے اتیار بیٹھا مزدور تا تمہیں بادشاہ تیرے کڑکے لئے اے حس تیرے نہیں اے پیر تیرے نہیں اے فوج تیرے دیماغ تی اکل وزیرن تیرے جدوں تیرا تکتہ اُلٹ جاوے گا نا وہ دوں حتھاں تیرا حکم نہیں مانوانا انہوں نے غسل بھی نہیں دیں گا کوئی اور ہی غسل دے گا تو یہ بھی نہیں کہہ سکے گا میں سکا رہے گا یہ بھی نہیں کہہ سکے گا پانی گرم کیوں پائے پانی سرد کیوں پائے یہ بھی نہیں کہہ سکے گا اے پھوجی تیرے ڈتہاں جاوے گا یہ تیرے چوک کے نہیں لے جاوے گا تختہ تیرا اُلٹ گیا ہے بادشاہ ہی ختم ہو انہیں تیرا حکم کیوں میں بنیا ہے قبرستان میں تیرے کوئی چوک کے لے جاوے گا اِنہ تینوں نہیں کھڑنے ہر چیز قدر عوضوں پاندیے جدو نکڑ ہتھاں بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ لے فرما دیں ہائے میرے بچپن کے ساتھ تھی چلے گا کیڑے بچپن کے ساتھ تھی آپ فرما دیں آپ فرما دیں کانوں اکھاں بازو لکھاں یہ ایک ایک ہو کے میرے ساتھ چھٹ گئے یہ میرے بچپن کے ساتھ تھی ہیں جدو میں بچہ ہاں میرے نار رہے جدو میں جوان ہاں میرے نار رہے جمیں جمیں زندگی ختم ہم دی گئے ہمیں ہمیں یہ چلے گا بابا فرید شکر گنج فرما دیں اوڈ کاغ گئے آ بگلے گئے کارے وال چلے ہون سفید اوڈ کاغ گئے آ بگلے گئے دنیا مقام فنا دائے اتھے نام اللہ داران کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر پیغمبر اتھے نہیں ٹھائے حضر سلمان علیہ السلام کتنی اچھی بادشاہی گئے ہر جانبار تیافتی حکومت آئے ہوا بھی حکم مندی آئے جدو وقت ختم ہویا ملک الموت نے آن کے پوچھیا حضرت اگلی زندگی ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ فرما دے نہیں یہ ہور زندگی چانہ اسی بتا دینے کیڑا سکونہ ہر چیز تھے بادشاہی ہے لیکن سلمان علیہ السلام فرمایا اگلی زندگی مقبی ملک الموت میں آتا ہے اگلی مقبی آپ نے فرمایا لکھ برسان جے جیوے کوئی آخر ہک دن مرنا اے آبِ حیات جے پیوے کوئی آخر ہک دن مرنا بھئی مرنا تا پھر بھی ہے نہیں میں نہیں رہنا چاہنا میں نے لے چاہنا کوئی بندہ اکراد کلو تاں گا کوئی بیماری کلو تاں گا کوئی کاروبار دی پریشانی کوئی پڑوسیاں کلو تاں گا پھر بھی مرنا جیتا نہیں کرتا اندھی وجہ دوست ہوئے ہے کہ اساں اس جنگل نو آباد نہیں کیتا جدوں تمہیں لی جانا تھے تک کے نہ لی جانا جدوں کبراندے ویچ جا سیں تھے پیار ہو سیں تھے غم خاص سیں تھے انہاں ویڑیاں پہ پچھتا سیں تھوں نیکی کمہ اج وقت ہے ایک مائیدہ اکو پترہ امر گیا مائیدہ پتر دے مرن ناڑی اندہ دماغ جیڑا وہ کام چھڑی گیا وہ مائی اپنے پتر نو دفن نہیں کرن دن دی آجینہ میرا پتر نہیں مریا میرا پتر نہیں مریا میرا پتر نہیں مریا پورے پینڈ سمجھایا لیکن اس ویچاریاں اپنے دماغ ہی چھڑ بیٹھی ہے پورا پینڈ پریشان ہیں اندہ کمیں بچہ لگی انہاں پھر ایک بزرگ کو لے کرن جاگت واز علماء چنگا پر عشق بیان کو جہور سنیں اللہ وڑیاں دی کلام تسیر اندی اس طرح عام مولوی کی گالوے چنین تسیر ہوں آپ نے اس بزرگ کو جدوں لے گئے جائے اس بزرگ نے بے کھو کیسی حکمت نہ سمجھایا مائی نے آکھا اس بزرگ نے فرمایا مائی مائی آنگی نے بلہ بے کھو نا جی اے پینڈ ڈالے آنگی نے تیرا پتر مر گیا اس بزرگ نے فرمایا اس بزرگ نے فرمایا جے مر بھی گیا ہے تو میں زندہ کر دیں ماما اے گل ماں سوننا چاہت نہیں آئی جدوں انہیں اے گل سونے تو ٹھیک ہو گئی ایک علاج آنگا جدوں ٹھیک ہو گئی بزرگ نے فرمایا ہیک کام تینوں کرنا پوے گا ماں نے آکھا جی دیڑا کام آکھا میں ہوں وہ کرانا گا اس بزرگ نے فرمایا کسے ایسے گھروں پانی لے کے آ جنہ دا کوئی بھی نمبریں آئے وہ پانی پاڑ کے دیں مانگا تو بچے ہوتے چھڑکاں گا بچے زندہ ہو جا وہ سارا پینڈ پھر لگی تو سیدھ سوکیڑا گار جنجے کوئی نہیں مرے لیکن اللہ والے اندھی حکمت کیسی وہ جے گھر جاویو اکھن مہی ساڑے تو بڑے مرے ہو یہ جاویو سارے اندسان اس بائی نے آنکہ بزرگوں نے دسیا کہ ایو جا گھر کوئی نہیں لگ دیا جنہ دا کوئی نہیں مرے آئے وہ تا میں انہوں سارے دس دنیں سارے بڑے مرے ہوئے بزرگ نے فرمایا انہ گھر رکھے ہوئے ہیں انہ کا گھر تھا کوئی نہیں رکھے مائی تو ہی نہ داکھ ایک دن وقت دو گیا کہ تو ہی نہیں ران مائی تو ہی نہیں ران اب کھاں چاہی بھی مٹی پہی ہوئی اب کھاں چاہی بھی کھاں اب کھاں چاہی بھی کھاں جس سارے کھاں چاہی مٹی میں پینڈالیاں پوچھے یہ دس سو کٹی کاؤں دا ہے اے میں میری میری کرنا ہے ہر بندہ چاہ دا میں چاہ دا میں پھلانا جس سو مٹی دے ہیٹ چلا گیا ہوں پتے کسے انہیں لگنا کاؤں مو بچ آمب بھی ہے انگور بھی ہے کھجور بھی ہے جس سے ہلک تو ہیٹھاں چلا جاں دا پتے کو نہیں لگ دا کیشا ہے زمین دے ہوتے ایم پیے بھی ہے ایم اینے بھی ہے غریب بھی ہے مسکین بھی جاناں سارے ہیں زمین دے تھی او سڑے انسان نو سمجھاوے گئی کہ میں کی کرتا رہا ہے میں انہوں نے پوچھے ایک کاؤں نے انہوں نے کہاں انہوں نے کہاں نہیں پتا لگ دا ہوں میں انہوں نے کہاں بڑھڑا یہ جوان ہے دنتاں تو کہ ملوم ہوں دا بھی جوان ہے میں کہاں جوان مرے نہ تے پینڈ دے لوگ رو پوں دے جوانی بھی موت جی ہوئی دیکھ بڑھڑھڑھ نے فرمایا اس مرنے سے بھی کیا حاصل جب موت نہ آئے جوانی موت جی ہوئی اب موت جی ہوئی جوانی بیٹھ رونا مے کسی نے جوانی بیٹھ رونا مے کمائی کردہ تیری پارو کسی نے رونا آپ نے دکھا نو لونگ دے کما کے لئے ہوں جی سڑے کمائی تے چھڑ جا مہنگ جی سڑے کمائی تے چھڑ جا مہنگ وہ دوں اپنی قدر بیکھی کتنی کندی وہ دوں اپنے جنو جانیں پر وقت گزر گیا انہیں کہ جی ملوم تا جوان ہوا مجھے کین میکن کن تیری پینڈ دے نو انہیں کہ نے مجھے مطلب ہے انہیں مرن گئے جی سڑے جی سڑے انہیں دے کبار تے آن دعا ممد دے آن وہ بھی مر گیا حضرت ابو عرسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ تبلیغ واسطے گئے انہوں در خیال آکے میں بادشاہ من تبلیغ کروں بادشاہ در پتہ لگیا کہ وہ ایک قبر ہے ان دے اتیو سو مقبرہ بنایا ہے ان دو دروازے نے ہیک پاسوں بندے وڑھ دے نہیں دوئے پاسوں نکڑ جاندے نہیں بادشاہ جوانا لڑکیاں لے کے جاہتے انہوں زیور پہنا کے لے گیا انہوں دے سراؤں تے دولت ہیرے موطید رکھے بادشاہ فوج اصلے سمیت اتھو گزر دیئے اخیر کے اتھا آپ گزردہ ہے سر تو تاج اتار کے گھڑ کے چسافہ پا کے ہاتھ بننے ہوئے ہیں رندہ 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 گزردہ یہ ان دے پوتر دی کبر آئے ہیں اس گزرگ نے لیکھیا اس بادشاہ کو وہ کچھ ہے کبر کن دی آنڈا جی میرے پوتر دی یہ کو میرا پوتر آ وہ مر گیا ہے میں ہر روز یہ تھے آورتہ میں لے کے آنا ہوں خزانہ میں لے کے آنا ہوں پھوج بھی لے کے آنا ہوں آپ بھی ممنت کرنا میں آپ نے کتر نوے گل دسنا آئے میرا بیٹا اگر تو کسے ایو جی ہستی کڑ گیا ہوں دا جیڑی حسن تے فریفتا ہوں دی تو میں سارے ملک دیاں آورتاں خوبصورت لے کے آیا میں سوڑا کر لیا ہوں جی تو کسے ایو جی ہستی کڑ گیا ہوں دا جیڑی پیسے جتنے آتے انہوں واپس کر دن دی تو میں سوڑا کر لیا ہوں جی او لڑائینا منندہ میں فوج لے کے آیا ہوں میں لڑاں ضرورہ بامی فتح ہوں دیتے بامی شکست ہوں تی جیو منتنا منندہ تو میں بادشاہ میں اپنا تاج اتار کے گڑے بے پٹکا پا کے ہاتھ بند کے ارزگیت اے میرا بیٹا تو ہی ہو جائی اوہ سستی کڑ چلا گیا ہے جی تو تو کسی قیمت پہ واپس نہیں ہو بزرگ نے فرمایا جی تو تنوں پتا ہوئی ہے یہ انہیں نہیں ہونا اپنی زندگی کیوں برباد پہ کرنا ایک ایک سا قیمتی ہے شیطان کسی نو دنیا اچھ فسا چھ دے یعنی الیکشن اچھ رڑا گئے وزیر بن گئے کوئی کاروبار اچھ رڑا گیا اکل تو کام تو کوئی بھی نہیں لینگا اچھ جانور کی کام کر دینا یا کھان دینا یا پین دینا یا بچے چاند دینا انہار بندہ دیکھے کہ میرے یہ دعا دکھے کڑی گل آدمیت لہم و شہم و پوست نیست آدمیت جز رضائے دوست نیست اے چمڑے چربی تے گوشت نو آدمی نہیں آن دے آدمی اوہ ہندہ ہے جیڑا اپنی زندگی ہے اللہ کے حکمات گزارے کئی بچپن میں تھی ذہین اندے نے اللہ وارے ہندے نے وہ دنیا نے دل نہیں لون دے کئی کبر آج جا گیا بڑے ہو گئے نہیں کبر چھ لگتا نہیں گناہ عجبی نہیں چھڑ دے شاید انہوں کو جنازہ نہیں کر دے بیکھے شاید انہوں نے بندہ مردہ کو نہیں بیکھے لیکن جنہوں فضا ہدایت زندہ ہے بچپن ہے ایک چھوٹا جنہیں بچہ بالگ نہیں چھوٹا پینڈ تو باہر نکڑ کے جنگل دوست روندہ پہ ہے ایک بزرگ نے بیکھے آج یہ بچہ کیوں روندہ پہ ہے انہیں پوچھا پتر کیوں رو رہے ہیں تھے اس بچے نے آکھا ہے جی میں دوزہ خدے ڈارتو روندہ پہ ہے سوچو قدسانو خیال آیا ہے ویزیاں مگری پہ آئے ہیں کمائی مگری پہ آئے ہیں سونا کسے بھی نہیں کھانا دو چار کفن کسے انہوں نہیں ملنے ہیں اتنی اکل بھی تینوں نہیں کہ روزی ہر روز ارشتو اتر دیئے یہ بندہ سمجھی بیٹھا ہے میں کم ہوں نہ ہوں ان جاندہ روزی اللہ دیندہ یہ روزی اللہ دیندہ ہے تو تو بڑھو لے کیوں بڑھو لے یہ تیرا یقین ہوئے تھا پرندے کسے بڑھو لے کسے پرندے دا گدام ہے اکل مند ہو کے روزی باستہ پریشان اللہ نے روزی دا ذمہ لے آئے کوئی کافر بھی ہوئے گا تو روزی میں دے ماند گنہ مٹھا اللہ کیتا ہے کافر بھی چوب دائے تو مٹھا ہوں مسلمان میں چوب دائے تو مٹھا ہوں نیک چوب دائے تو مٹھا ہوں اگر گناہگار چوب دائے تو مٹھا ہوں روزی دا ذمہ اللہ لے بخش شدہ ذمہ اللہ نہیں لے آو اللہ نے فرمایا عمل چنگے کرو گے تو جنت جاؤ لیکن سانم فکر تروزید ہے میرے بنگلے بان جامن میرے کل جگیر ہو جاوے میرے پیسے بینکے چومن پی جامن لگیاں تنہو تکلیف ہووے گی آئی موج فقیر کو دیا جاؤں پڑا پھونک جو اتردہ پہ آئے تھا ہر شہاں تو اتردہ ہے آج آئی تھے جو اسی آئے آئے اسی روٹی بھلا گھروں لے کے آئے کوئی بندے فیصلہ باد ہوا ہے کوئی بندے امریکہ راندہ اوہ ساڑھے نانا ہے آج جیتھے اتری آئی جڑی آئے بندے آئے بیٹھتے ہیں فقیر یہ گھروں لے کے آئے کدے اکل تکریا کا کدے سوچو تا سے کیوں دو دچ پانی پاؤں دے کیوں رشوہ تلین دے کیوں غریبان دھوکھا دین دے بیزیاں دے جان سے دے کے اس غریب دعوی آٹھا بیٹھ چھڑ دے مرنا نہیں جدوں کبران دے بیٹھ جا سیں توں پی آروس سیں تے غم خوا سیں توں انہاں ویڑیاں تے پچھتا سیں توں نیکی کم آج وقت یہ جڑا غریبان دا خون کٹھا کار کے گھر رکھ دا پہ اس نصر جدہ تنوں پتہ ہی ہونا ہے کہ دوسر کسے نوں خون نال دے بھی ہے نا تو پاک نہیں ہندا آخری وقت سابن کٹھوں اونا ہے انہاں پیسے آن دا اونا یہ رہا تو رکھ دا پہنگا رہا وہ دوں تو رو رو کے آکھیں گا او میرا پتہ انہاں پیسے ہیں چو سابن نالیمیں یہ تا غریبان دا خون ہے ہائے میری قسمت مولوی آلم نیک بندے دست دیان تر میں نو سمجھ نہیں ہوں وہ بچہ روندہ تو ہے اس بزرگ نے پوچھیا کیوں روندہ پہنگ پتہ رہا ایساق ہے جی میں دوزخ دی اب تو روندہ پہنگ دوزخ دے ڈر تو روندہ پہنگ بزرگ نے فرمایا دوزخ وی تا خدا وڈیاں وڈیاں کافرانوں پونا فراؤن نو نمرودن شدادن ابو جالن تو تا مسوم بچہ ہیں وہ بچے نے روندے روندے جواب دسیا کہ اے بھی میں نو پتہ ہے کہ وڈے وڈے کافرانوں ڈالنا خدا نے پر میں ایک دارے چل لیتے بیٹھا اپنی ماں دے کور میری ماں آگ باڑن لگی اس پہلے چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں پائیاں ویٹ تو مقصد کندانا وڈیاں لکڑیاں نو آگل ہوں پر انہ دے آگل لامن باستے میری ماں نے پہلے نکیاں نکیاں لکڑیاں ڈالیں تو میری دل اچھ خیال آیا ہے جدوں قیامت آرہ دن خداوند کری دوزک دی آگ باڑے گا وڈیاں کافرانوں ساڑن واسطے شاید پہلے چھوٹیاں چھوٹیاں بچے آنے بچ سٹے جاؤں بزرگ بھی رونڈ لگتے ہیں مزرگ اقبائب یہ درد کتھو لئے پتریں سوچ تو کتھو لئے یہ تو سانو کرنے چاہے دی آئی وہ سا کہا جن میری ماں میں نو ہمیشہ انگللائی جن سناؤ گیاں جنن یا ماما گڑے کے گیت گونی گاں جنن یا ماما شریعت دی پبندی نہیں کر دی گاں انہوں دے گھرہ میں صلاح و دین ایو بھی پیدا نہیں ہوگئے انہوں دے گھرہ میں جئی ہو جئے بچے نہیں پیدا ہوں گئے جیڑے نسید دے آجا ہوں گئے بچہ تو انہوں مبارک ہوگئے تو انہوں مبارک ہوگئے جیڑیاں مکھی ہیں شاید دنیاں نے نا وہ پھلان کے باندیاں نے یہ بچے نیک نے یہ بندے نیک نے بے شک ساتھوں نے نماز صحیح نہیں ہوں گئے خور دروازہ آتی تو کوئی نہیں نہیں مڑوی ہیں دے کوڑی ہوں گئے وہ ساڑیاں کتائی ہیں ساڑیاں آئے بانو نہیں ویکھ دا جس رہے بندہ آنے کر دا ہے اللہ اکبر انہوں نے مطلب بے یہ بندہ اقرار پہ کر دا ہے یا اللہ میں کھا لیا ہے تیرے کڑا میرے کڑ عمل بھی کوئی نہیں ہوگا میرے دنیاں چی بھی کوئی نہیں ہوگی تیرے سوا میرا اور سارا کوئی نہیں ہوگی ہاتھیں نہ کرے تو انجی پڑھ لگے اللہ اکبر یہ بزرگاں نے فرمایا انجی کار کے آیا اللہ نو رہ ما آجا سے ہے دوستو کچھ چھوٹے بچے کھیڑ دے پہانے گوڑیاں ناڑ ہیک بچہ بچے رو رہے ہیں ہیک بزرگ کڑو گزرے ہیں انہیں بیک ہے بچہ روندہ پہ انہیں اپنے ذین نہ سوچے ہیں کہ شاید ہندے کڑو گوڑیاں کوئی نہیں یہ تاں روندہ پہ ہے وہ سنوہا کہ پتر میں پیسے دیں نا کہ تم ہی گوڑیاں لے آجا کہ کھیڑ رونے گا وہ بچہ ہور زور زور نہ روندہ گا اس بزرگ نے فرمایا بیٹا میں انہوں کی آکھ ہے یہ کیوں ہی آکھ ہے نا کہ پہ مم اتنوں پیسے دیں نا کہ تم ہی گوڑیاں لے آجا تو کیوں رویاں بچے نے کمال دی گال کیتی ہے بچے نے آکھا بزرگو اے کھیڑ دے پیسان تے میں رندہ تھا پیاسی بھی انہوں نے پتہ نہیں بندہ دنیا ویچھ کھیڑنے واسطے آئے تے جدو تون ہی آکھے آئے تے پھر انہوں نے بڑا دکھ لگا ہے تے انہوں میں نہیں پتہ دوستو ساڑھے بھی چوکے نوں پتہ ہے اسے کیسے واسطے آئے امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے اے انسان تو سلانہ پیپر چھے بیٹھا ہے جیڑے بچے پڑھ دے نین انہوں نے سمجھا جا سی بڑھیاں بن جائیں پڑھے ہی کونے نہ بچار جائیں پھر عدب ہونا چھے بڑھا آپ نے پیو دا عدب کر دے پیو کڑو دردے گیا آج اہم نے کیتا ہے بچے کہ انہوں نے کڑو ماں باپ دردہ ہے اس طلیلی انہوں نے دکی فائد وہ انپڑ بندے ہیں لیکن ماں باپ دردہ کر دے جیڑے بچے ایس پاسے لگ جاندے نے اللہ کی ذات امن اپنے فضل تک کرمتے رکھا کچھ پرواہ نہیں جے کر سانو دل تھی تساں بھلایا بے شک کر سوشا یاد آسانو جس دمہ حشر تپایا جس وقت ہے انسان کے اندر سوچ چنگی ہوں دی یہ عدو ہوں دی یہ جب اللہ کا فضل یہ شکریہ آدھا کر دا ہے اللہ دی ذات ہوں اندر بچے ازاقہ کر دی اگر اللہ کا شکریہ آدھا نہیں کر دا پھر اللہ اپنے یہاں نینتاں چھین لے اللہ تعالی فرما دنے یا ایوہا لینسانو مغرقہ بے ربکل کریم اے انسان اکیڑی شائے جس تنوں میں ربک کریم کو اندور کر چھدے اکھی تنوں میں دیتیاں زبان تنوں میں دیتی کیڑا سونا تنوں بنایاں کوئی نوکس کر دین دے کہ اکھا ایتھے نہیں ہوئی ہیں چاہے دیاں موڑیاں تے اومڑا ناکے تے نا چنگا لگتا گوڑیاں تے چنگا لگتا تو سی دست دے کوئی کسر محسوس ہوں دی اللہ تعالی نے ایڈا سونا انسان کوئی نوکس کر دی نہیں سکتا پھر قیمتی بنایاں اند ناڑ دا اک داندہ نہیں لبدا دنیا تو بکتی تنوں دے چل دیتا اند ناڑ دی زبان نہیں لبدا جانوران دی بڑی تو سکت دیئے پر ای ہو جی نہیں تنوں زبان بتیس ہوں اچھا زبان میں ہوئے سارے اجزاؤں ہوں تاندرستی نہ ہو ایک ایک نعمت خدا کی بندہ جنے تو پھر خدا نہ پیار ہو جا رہے کہ اے اللہ واقعی تو ساڑے تیسان کیتا سانو تو انسان میں بنایاں مسلمانہ دے گھر پیدا بھی کیتا پھر ایس پور فتن دور دے ویٹ سانو اپنے گھر ویچ آمن دے تفیق بھی دیتے تیرے میرے گھر کوئی ساڑ دی رضا مندی دے بغیر نہیں وڑ سکتا اللہ کے گھر گھر ان دی رضا مندی دے بغیر کوئی نہیں تو سوچ دا اس سے ما گناہ گارا وہ گناہ گارا ناڑی پیار کر دے ماں نیک بچے ناڑی نہیں پیار کر دی بدماش ناڑی کر دی بیمار ناڑی کر دی اپاج ناڑی کر دی اللہ تعالی نے انجھ فرمایا جتنا بچہ ماں نو پیار ہے ایس ناڑوں ستر گناہ بندہ زیادہ میں نو پیار ہے اللہ نے انجھ نہیں فرمایا کہ نیک نیک کوئی بھی بندہ ہے بندیاں ہی تو گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں کافر بھی ہو سکتے ہیں اللہ نے بندہ پیار ہے وہ میں کافر بھی ہو پر بندہ تو اندھا ہے اللہ تعالی فرمایا ہے ستر گناہ زیادہ بندہ میں نو پیار ہے جتنا ماں بچہ پیار ہے شیخ سعید رحمت اللہ علیہ فرمادے نے ایک بچہ اپنی ماں دا بے فرمانا ماں دی گل نہ بند گا شرارتاں کر دا ماں ہے پہ داڑے تنگ آنکے نا انہوں بازو تو پکڑیا تو بوہے جو باہر کڑ سکتے ہیں ناڑ دروازہ بند کر دیتا ہے آخر جتنا تیں توبہ نہ کریں جتنا تیں تو نیک نہ بنیں خودوں کے پر میرے گھر نہ باہر کڑ سکتے ہیں بوہ بند کر سکتے ہیں سارا دن بچہ پھر دا رہے مسافر دور دا ہوئے تے آخر گھر دی آنکا وہ بچہ کدے جا بے وہ پھر دا پھر دا شام نو آنکے نا تے اپنے بوہ دے بے انہوں لفظ یاد آئیں جیڑا ماں آکھے آگے میرے گھر نہ بڑی وہ بوہ دے بے گیا بوہ بھی نہیں کھڑکا ہوں دا آنکہ بھی نہیں تھیا لیکن بوہ دے بے گیا ماں کو معافی نہیں منگی توبہ نہیں کی تھی ہیک شرارت بھی نہیں چھڑی پر ماں دے بوہ دے آنکے بے گیا ماں نے جدوں ویک شاہ بھی چو درزان تو ماں نے خود بھوہ کھول جاکے بازو تو پکڑ گئے تو آکھ دیئے کیوں میرا پتر تو باہر کیوں بیٹھا ہے اندر آیا پتر نے آکھا امیہ تو میں آپ ہی تک گھروں کا ڈیا تو ماں نے اجواب دیتا میں گھروں کا ڈیا دل بھی چو نہ کھڑا شایخ صاحبی فرما دیں اے انسان وہ اس بندے توبہ نہیں کی تھی تو مانو مڑ بھی رہے مال تو جیڑا مانو ستر کنا زیادہ محبت کردہ بندیانا اندے بوہ تے تو جامے کی کہا لیکن وہ تے انہوں نہیں گھڑے لگے جیڑا مانو ستر کنا زیادہ پیار مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما دیں ادھی رات میں زیادہ رات ہو گئی تے فرشتے انہوں آواز آئی کہ اللہ دی ذات فرما دے پہنے جی میرا بندہ میں حاضر ہوں جی میرا بندہ میں حاضر فرشتے نے اللہ کو پوچھیا یا اللہ تیرا وعدہ ہے فَذْكُرُونِيَا ذْكُرْكُمْ تو میں نو یاد کرتے میں تنو یاد کروں ایک کیڑا خوش نصیبے جیڑا اس وقت تنو یاد پہ کردہ ہے دنیا ستی ہوئی اے تنو یاد پہ کردہ ہے فرشتے نے آکھے آ اللہ دی ذات نے فرمایا آئے میرا فرشتہ فلانے شیئرے یا پینڈے فلانے گھر چلا جاؤ اے اس وقت ہے اُتھے بندہ اے میرا نال ہے فرشتے نو کی دیر لگ دی آمانی اوہ آیا کی بیکھ دا ہے کی اوہ بندہ سجدے بوت تک گے سجدہ کردہ بتان دے نام دے لات منات سنم اوہ سو بوت دے نا سنم اے سنم 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 پکاردہ پکاردہ ان اونگ آگئے نید دی حالت بچ سنم دی بجائے سمد نکلن لگ یا سمد یا سمد اے اللہ دا نا یا سمد اللہ دا نا لیکن اللہ تعالیٰ فرما دے پہنے جی میرا بندہ محاضر جی میرا بندہ محاضر فرشتے نے آکھیا یا اللہ تو تا غیبانو جاننا ہے سارا کوئی تیری سمجھے تیرے علم تبار کوئی نہیں میری تا ناکس رہے ہے تیرے منہ ناڑے بتان کے تنی جھک دے ہوں یہ تا بتان کے جھکے آئے اے تیرا جان کے نا نہیں لے رہا ارادے نال تیرا نا نہیں لے رہا غلطی نال تیرا نا ہے دا موچو نکڑ دا گیا توفے کے ڈا میر بان اللہ نے جواب دیتا میرا فرشتہ کسے ماندہ پتر گروں بھی چھڑ جا رہے نراض ہو کے نکڑ جا رہے یاو نو دشمن غوا کر دا یاو گردہ رستہ ہی بھول جا رہے لیکن ماں دی اڑیتا نہیں مکڑی ستر اسی سال دا او بڑا ہو گیا 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 و ہے کہ کچھ رہے ستر اس ستر اسے شاہنشاہ ناردوستی ہو گیا اے میرا فرشتہ چلو دھول کے ہی نہ لیندہ پیس پر بندہ تو میرے یہ ایڈے شہن شاہ ناردوستی ہوئے ایڈہ رحیم تے کریم ساڑا مالک ہوئے ایسی سوچ بھی نہ سوچ حدیث قدسی حدیث قدسی انہوں نے نہیں کہ اللہ ذکرہ اللہ تعالیٰ فرما دے جویں بندہ میرے نہ گمان رکھے گا میں ان دنہ اسے طرح معاملہ پیش کروں جو میں سمجھ دے گفور الرحیم ماں انہوں ماف کر دینا میں انہوں کون پوچھے نا یہ انہوں نے میرے تو یقین نہیں پھر ان دی مرضی میں انہوں دی پرواہ بھی کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے آکھیا یا حضرت تو سیطور تے جاندے پہ ہو آج ایک میرا بھی سوال کریا گیا اللہ نا اللہ نا کہا جے میں انہوں نے ضعیف ہو گئی ہیں میں کمزور ہو گئی ہیں جے میں انہوں نماز دی چھٹی مل جا گیا موسیٰ علیہ السلام فرمائے رز کرتی اللہ تعالیٰ فرمائے نہ پڑے نماز نہ پڑے آن کے موسیٰ علیہ السلام دسیا ہے مائی اللہ نے اجازت دے چھٹی نہ پڑے آگا پھر مائی نے آکھا بھی آج اللہ کو لوگ پوچھیں بہت انہوں کیڑی صفت پیاری اللہ تعالیٰ فرمائے بے پروہ بے نیاز موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے مانوں دسیا کہ اللہ نے صفت اپنی یہ پیاری یہ بے پروہ بے نیاز مائی نے پھر نماز شروع کر دیتے انہوں تو پروہ ہی کوئی کوئی نماز پڑے نہ پڑے یہ تو آپنا فائدہ ہے اللہ تکیڑا عیسان یہ تو تیرا اپنا فائدہ ہے قبرج کے نکام مائی جی ہو جی بھی ہوں گی دوستو نوجوان بچے میں زیادہ نظر ہوں گے پہنے بڑا دل خوش ہوں گے یہ لوگ نے جیڑے ساڑے مستقبل نمازی بڑھنے نے مسیح تاں آباد کرنیاں نے بیٹا دو چار گلہ جیڑے ساڑے 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 ہیں جیڑے ساڑے 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 ہیں نمبر ایک آپ نے مول seminnal پیار کتا کرو اندھی خدمت کرو نماز مول 브�ی طرح brands چھوڑے رہے ہیں جنماز مل Gucci پر کیمتی پرانا گوڑی ہیں مولوی تو آنو آپ نے کام دینا جیدوں تیرا جنازہ پڑھ دا ہوئے گا مولوی یقین جانوں او مون اور تکبیران پڑھ دا ہوئے گا دل بھی چروھندہ ہوئے گا وہ دو تنو سمجھا جاوے گا نمبر دو جتھ ران دے ہو نو او تھے انسان بان کر رو درنگے نام بان کسی نو تکلیف نہ دے جیدوں تیرے جنازہ دا اعلان ہوئے گا سارا پینڈ رو گے او نا دیاتھ رو گا نا تیرے سارے گناہ دھل جاؤں گا جی پینڈ نہ رو گے کم از کم محلے آئے کرونے چاہیے دوستو بلہ جائزہ ہے کہ مطلب دسنا آپ پریکٹیکل کرو پتہ تاں لگ دا ہے جیدوں تو جمعیاں ساں تو روندہ ساں کوئی بچہ بھی جمدہ ہے نا تو روندہ ہے لیکن وہ دے گھر دے خوشیاں کر دے کئی بھنگڑے پاؤن دے ہیں کئی مٹھیایاں تقسیم کر دے ہیں ہندانے ساں انہوں نے چکے ہیں تو مر گئے ہیں پھوپیاں اور ماسیاں اور چاچے اور تائے اور سارے تو زندہ نہیں ہوگا گئے ہیں کئی مر گئے ہیں جیڑے پچھے رہے گئے ہیں بلہ ویک ہونتے رہے تو کتنے خوشن ہیں تینوں آپ پہ پتہ لابے جاوے گا ماں کے دیکھ چنگاں ہونتے رہے تو کتنے خوشن ہیں کئی ہی ہو جائی بند بچے ہیں جنہیں تے ماں بھی راضی نہیں باپ بھی راضی نہیں بچے نشیاں تے لکھے بریان سو بتاں بے چلے گئے ماں روندی روندی کبران بے چلے گئے پچھے روندہ کی فیدہ میرا ایک رشتے دارا اس میں انہوں کیا جا رہا بتیچے نہیں سمجھا وہ غلط کم کرتا بزماشی کرتا اوپر وہ بھی آ گیا میں انہوں کیا پتر باپ نخوش کرلا زندگی در پتہ کوئی نہیں تھے پھر باپ کے ڈا شریف ہے اسے کا ٹھیک ہے جو میں تھوڑے دن مجھے تھے وہ باپ مر گیا جدو میں جاوان آپ نے پینڈا لے خدا تفیق دندہ ہے تو میں پھر کبرستان جانے ہوں او میں کبرستان جاندہ پہ آتے او بچہ ساری امبر تفقوں نرگوں دارے ہر چیز قدر اوڈوں پاندی جدو نکڑ ہتھا مٹو جاندی دوستو ماندہ چہرہ تکڑنہ قبول حاجدہ سواب دنیا چیز نہیں ملدی تو مات فیو نہیں ملدی جی میں تینوں آپنا پتر پیارا ہے تو میں تو انہوں پیارا ہوا ہے کہ آپ نے جایزہ لے لے جتنا تینوں آپنا پتر پیارا لگ دے پتہ ہی گوزوں لگنا جدو تو باپ بنے گا انہوں نے تینوں بڑھڑا باپ ہے انہوں نے رضائی دا بھی انہوں نے تینوں شوق کوئی نہیں انہوں نے کھامان پیمندہ تیرا خیال کوئی نہیں پتہ ہی گوزوں نے کھمیں پڑھا ہے وہ تو ڈاکٹران کو اس راہ پنو جڑکان کھاندہ ہوندہ کہ انہوں نے چوک کے لے جاندہ ڈاکٹر کھمیں بول دے نہیں میں سارے اندھی گال نہیں کردہ ہر میک میں بیچے سارے گندے نہیں ہوندے پر اکسریت کھمیں ڈاکٹران کسی دا انہوں نے اسحاس ہے ہی کوئی نہیں میرے نار بندہ آیا ہے وہ انہوں نے ایک ڈاکٹر کھڑ گیا وہ سو پنج ہزار فیس لئی بیکھن بھی پڑھو دے دسو بے یہ ایک کیوں فیس لئے جانے شاید میں غلط ہوا میں انہوں سمجھا چھڑو وہ وہاں دے نے اسا محنت کیتی ہوئی اساں خرچے کیتی ہوئی کرون کی آنڈا وہ زکاة تو مکر گیا وہ آنڈا میں محنت کیتی ہوئی ہے میں راتا ہوں اس سے لونہ اللہ تعالیٰ میرے کروں نوسیٰ علیہ السلام زکاة منا میں آنہا توسی بھی زین کی بیٹھو اس ڈاکٹر نوہ کھو بھائی صاحب اگر تو کسی ضریق دے گھر پیدا ہوں گا تیرا باپ تینوں کسی ہوتل تے چھٹ دینا موسیقی رکھو موسیقی تو جو ڈاکٹر نوہ چھٹ دے گیا چھٹ دے گیا چھٹ دے گیا تو جن دے گیا نوہ میرے کرے گیا چھٹ دے گیا چھٹ دے گیا چھٹ دے گیا کہ ٹوٹرا ساب تو گریبی بکھی نہیں گریب باندر جن دے گیا کھٹ دے گیا وہ تینوں پانچ ہزار کتھو دے گئے یہ اندھا میں پانچ ہزار دے گئے اندر گیا تھی دوائیاں لکھ کے میں نے پھڑا چاہتا میں انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے داستہ سی میں نے حیائی کی اندھا بس ممولی گا لے اس آقا فیر گئے بس آم جی مرض ہے یہ سو پاڑ کے اندھا ٹیبل تو سرچ چکتے ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹوں کس بہانے نال اتنا تو لوگ کا اگر بیٹا تھوڑے بھی چکوڑ ڈاکٹر بنے خدا کرے بنو انجینئر بنو لیکن مسلمانی لو نہ چھوڑو اللہ کرے ہچے ڈاکٹر بنو ہچے انجینئر بنو لیکن ہچے مسلمان میں بنو لیکن اے ساڑے ذین اچھے نہیں ڈاکٹر perfume ڈاکٹر بنو ڈاکٹر بنو ڈاکٹر بنو ڈاکٹری یہ حالت ہے ڈویاندہ کھی حالت ہے ڈاکٹر کیتا ہے ڈاکٹر کس سے پتا کیتا ہے کہ میرے پڑو سیدھے کو بسترے پورے ہنکے نہیں ہو سکتا ہے پتہ کریں ہاتھ اے انکشاف ہوئے ہا کہ ایک بسترے میں چار چار تن تن بچے ہیں کدھے نظر آیا کہ جوان بچیاں فردیاں نے انہوں نے رشتہ کو نہیں پوچھدہ انہوں نے بچے عیب کی غزیب دی چیس واستے انہوں نے رشتہ کو نہیں پوچھدہ کہ دودداج جہید نہیں مین ملاد کا بڑے مناؤں دیو ممی مناؤں نا میرے آکا نے سب تو پہلے دنیا میں چان کے جیڑا کام کیتا کہ غریب دائی انہوں پسند کیتا جیڑیاں ساری ہیں چو غریب آئی انہوں پسند کیتا پھر میرے آکا نے دعا منگی یا اللہ جب تک میں زندہ رما تے غریبان بچ رما جدو میں انہوں موت آوے تے غریبان بچ آوے جدو میں قیامت اٹھایا جاواتے غریبان بچ اٹھایا دوستو غریبان بچ پیار کرو میرے آکا نے فرمایا گوانڈیاں ناڑ پیار کرو غلامان ناڑ پیار کرو جس وقت ہے تیرے جنازے دا اعلان ہوگئے یقین انہیں لوگ رومن کی آج ایک سن پتا ہے کہ ماں بھی نراز ہے باپ بھی نراز ہے ہور کی نظرازی کر سکنا ہے ماں رنگا بھی کوئی رہن دل ہے یہ تیری قابلیت دا پتا لگ میں ایک ٹرک ڈرائیور بیٹھے پڑے آئے بھی کوئی نہ میں انہوں نے گھر بیٹھایا تے ماں نے انہوں لتر مارے تے انہوں نے انہوں لتر پڑ کے نا تے اپنی ماں دوبارہ پڑا تے ماں کیا تو پڑا سٹیں چاہا آنگا میں نے مزی بڑھا ہوں ماں ماں مار دی ہے نا تے مزی بڑھا ہوں تے ماں کیتا ہے چلو بیٹھ رکتا ہے مزی بڑھا ہوں تے ماں کیتا ہے دوبارہ مارے تے ری طبیعت کیمیں ہو جائے ایک ناؤ جوان انہوں نے شردی ہو گے بیوی تو چڑا کہ ماں نو دابا ماردن انہوں نے انہوں نے کئی ہو سکتا تھو مزی بڑھا ہوں انہوں نے انہوں نے انہوں نے ماں نے رومدی بھائی نے رومدی بھائی نے رومدی بھائی نے کہا کہ میرے سیوہ تیرا کوئی بھی نام دا اور وہ وقت ہے میرے سیوہ سارے ہی تیرے ہوگا ایک وارے تو جلونگی یا پانگوڑے لیٹے آئے تو تو ہی تیری چیخ ہماری تو میں تڑھ گئی میرے لال نو کیوں ہے جے میں اگاں گئی تو تیرے بازو دے ہوتے مکھی بیٹھی ہوئی تیرے پہ جتنی طاقت نہیں ہندی کہ مکھی نو اڑا سکتا پھر میں تیری پرورش کیتی پھر میں اس کابل کے نو کیتا تو جوان ہویا شادی ہوگی سکتا تو میں کھر میں ہند ہوگی ہر چیز کاد رو دو پاندی جدو نکڑا کتھا مر چو جاندی ایک دن دوستو مرنا ہے جن بزاراں سے پھرنا ہے پیراں دے گرسر دی آواز ہوندی کپڑیاں دی آواز ہوندی سانو سانسندی نہیں ہوندی سانو پشتو نہیں ہوندی یہ بولی بھی سانو نہیں ہوندی یہ پیراں دے گرسر دی آن دی اوہ تیرے نم بڑے بڑے سونے تو گزرے ہون ہونوں کا دن نظر نہیں آئے یہ کپڑاں دا پھر ممی کپڑاں جیڑا تیرا کفن بڑھنا وہ بھی کپڑائی امام غزالی رحمت اللہ لے فرمادے نے اے نسان جیڑا آخری تنو غصہ لاؤنا ہے ہو سکتا تو سب بڑھنا لیا کھرہ کھرہ لیاو جیڑے کفن تو لینا ہے ہو سکتا تیرے گوان ڈالی کپڑے دکان تو کفن آ گیا ہو اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہیلو نہ کیتی کرو غزو کر کے بھی ہیلو کرو تو ایک نیکی بھی نہیں مل دی بغیر غزو دے اسلام علیکم اکھو دا سنیکیاں مل دیاں نے انگریز بڑھنا دا چارہ نہ کر مسلمان بڑھو پیر بھی ہیلو کر دے نے آلم بھی ہیلو کر دے نے آلم نہ دے سر تے بھی جناہ پا گیا گاندی جی تھی ٹوپی آ گئی نوجوان اے آگے نے آلمہ اکبال دے کو داڑی ہائی تو آلمہ اکبال دا کلمہ پڑھنا ہے تو آلمہ اکبال دا نبی سمجھے آلمہ اکبال ہچھا انسان ہویا اسے سارے مننے آنا لیکن انہوں نے کلام پڑھو آپ فرما دیں گفتار کا تو میں غازی بنا کردار کا غازی بن نہ سکا میں بولن دا تا بڑا ماسٹر ہو گیا لیکن عمل اچھا میں پچھے رہے کردار ساتھ دنے عمل وہ پہلنے میں کردار کا غازی بن نہ سکا وہ میرے کو نہیں ہو سکے کوئی بندہ آئی یہاں دا ہے کہ میں آجے شادی کر کے مرد داڑی رکھنا بینہ شادیاں ہو گئی ہیں انہوں نے سارے نید داڑیاں ہیں نہیں جندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ شادی تو پہلے چلے گئے نہیں میرے آقا نے فرمایا جیسے قوم دی شکل بنا ہوگے قیامت آلے دن ان دے نال اٹھائے جاؤ من تارہ کا سنتی فلیسہ منی میرے آقا نے فرمایا جیڑا میری سنت دا تارہ کا ہوئے گا وہ میرا امتی نہیں آکڑتے مغروری بندیاں نکڑ جاوے گی تیری جدوں کیا نبی محمد سرور اے نہیں امت میری داڑی رکھن تو کتنے پیسے لگ دے یہ تیرے نصیب بندی گا بادشاہ داڑی منودہ پہ ایک درویش کو گزرے آئے درویش نے رونا شروع کر دی بادشاہ نائی نوافد آئے اے بھلا کھڑو میں نے میں پتہ کر رہا ہے کیوں رونگا بادشاہ انہوں پوچھے اسے کہا تو داڑی منودہ پہن میں تان روندہ پہن بادشاہ نے آکھا میں داڑی آپ نے منودہ پہن کسے در دل تر ہی دکھوندہ پہن درویش نے کیسا خوب آکھیا درویش آکھا بادشاہ سلام میری آنکھ کھنڑوے میرے آنکھ کا مدینہ جروندے پہن کئی بارہ میں دیوک بندے آن دن اے اے بھک اور قد مسلمان دیے حد ان دی آئی میں داڑی منع دے مانگا جمع کام نہیں کروں انتا پیسے دے کے منع دے بڑھا بندہ ہو گیا کبھر چھ لگتا آنے تا جب پوچھئے نا شادی ہور کرونی نا سوچو نا نوجواندہ تا نفس غالب ہے بڑھا جیڑا کھا دیا دائی بیٹھا مو جھ داندی کو دی انہوں میں شکل محمدی نہیں بنا من دن دا اے دشمن تیرا دشمن تیرا انہوں میں نہیں بنا من دن دا ایک بزرگ دے کافی مرید ہیں اگر استاد بیٹھنا ہوگا تو اندے شگرد بیٹھو زمیدار بیٹھنا ہوگا تو اندے پیڑی بیٹھو پیر بیٹھنا ہوگا تو اندے مرید ہے اگر مرید باشر آنے تو پیر تصیر آنے اگر پیر دا مرید نئی شریعت پا بانا او نا دائی پیر ہے او بھی شیرانی ہماریاں کھان داکتے ہیں اندے باپ دادا پیر ہومنگے اے پیر نہیں سجے سونو خبے سونو ڈاکٹر دا پتر جمدہ ڈاکٹر نہیں ہونگا حاجی دا پتر جمدہ حاجی نہیں ہونگا پیر دا پتر بھی جمدہ پیر نہیں ہونگا اگر اندہ مرید کوئی باشر آنے اس پیر کوئی کوئی نہیں اگر مرید باشر آنے اے پیر تصیر آنے اندے کوئی جا اپنا علاج کرا پیری مریدی کوئی زنجیر نہیں جتو فائدہ نہیں ہندہ دوسرے کوئی جاؤ ایک ڈاکٹر کوئی فائدہ نہیں ہندہ تس دوسرے کوئی چلے جانے پیران کوئی کیوں جانا ہے اڑا دے واسطے اڑا دے واسطے نہیں جنہا کوئی اڑا دے پھر او کیوں پیر پکڑ دے جیڑے پیران کوئی جاندے نے انہاں اڑا دے کیوں ہو جاندے ملوم ہویا ایس واسطے پیران کوئی نہیں جانا نماد واسطے پیران کوئی نہیں جانا داڑی واسطے پیران کوئی نہیں جانا جیڑے پیر نہیں پکڑ دے انہاں دی داڑی ویخ دے ساڑے ناڑی بڑی ہوتے علم واسطے پیران کوئی نہیں جانا انہاں پھر کہیں چلی علم آئے بندے ہیں عالم ہیں مڑ پیر کس واسطے پکڑے آ جائے گا پیر نو پتا کونی میں مرید نو دینا کیے تے مرید نو پتا کونی میں پیر کل لینا کیے انہی پین دی پہ یہ کتے کھان دے پہ مرید دا کم میں پیر کل جا کے تے اپنا رو دا علاج کرا گیا یا مریض الباطنی علیکہ بددوا لا یکونو حاضر دوا اللہ اندسو حالہین اے باطن دے بیمار اپنا علاج کرا اے دواتنوں کتوں ملے گی ہر مولوی دے وستہ روگ نہیں ہر عالم دے وستہ روگ نہیں ان لوگوں کے پاس جا جن کی خدا کے ساتھ سلح ہو چکی اپنا اپنا علاج بھی کرا جتھے بھی یہ اگر کوئی پیر کے باشرہ ہے نیک ہے پتر اندھے حکمتے چلو جیڑا تیرے کڑو منگ دے ہی نہ او تیرا او پیر ہے ہی نہ جمان دی روٹی راج نہ کھا دی چھانن ریت نہ کھائی او پیٹ دے اٹھے پتھر بد دے بکھیاں رات ہوئے ہی میرے آقا کو وڈا کا بزرگ ہے ہی کوئی نہ جیڑا عورتاں کو لکھاں گھٹاوے وہ پیر نے اندھا جی نام بننوں گے تو پھر سارا فانو ہیں اللہ طلعہ محفوظ رکھے ہارے کنے جیڑا عورتاں کو لکھاں گھٹاوے جیڑا قرآن حدیث تے عمل نہ کرے آدمہ دل دی نماز پڑھنا میرے آقا کو اٹھے جاننا او شوب دا بازیاں تے بھی خواہ سکتا ہے کپڑا جھاڑ کے طویز کر سکتا ہے وہ تینوں شاک پا سکتا ہے وہ تینوں آکھے گا ڈبل پیسے تینوں کر دینے پر جنہ کوڑ کو جھوندہ ہے وہ کچھ کر دینی کر دینے چال بلیا چالوتھے وسیعے اتھ ہومن اکل دینے نہ کوئی ساڑی ذات پچانے نہ کوئی سانوں مننے اللہ دے ولی تین جان دینے نبی نو پچاننا آسان ہوندہ ہے ولی نو پچاننا مشکل ہوندہ ہے نبی اعلان کر دا میں نبیاں ولی تک دین جان دینے آو ماتفانو انج کر دینے آو ماتفانو انج کر دینے وہ انج نہیں آکھ دینے وہ اپنے آپنوں گناہ گار سب دے دیں اپنے آپنوں چھپاؤں دے دیں جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں آجزی میوے سے جھکتی ہے ڈالی لگی جیڑی ڈانی تے پھاڑ ہوندہ ہے وہ جھکی ہوندی جن دیو تے کو جنی ہوندہ وہ آکھڑی ہوندی دوستو ایک تاں یہ گل ہو گئی کہ ہیلو نہیں آکھنا کوشش کریا ہے دوستو جیڑی آدھت پاک جن دیے وہ چھٹنی اکھی ہو جن دی ہیلو انگریزی دلت ہے اسی مسلمان ہیں میرے ناڑے فقیر ہوندہ ہے میں انہوں آنا پھون سون تے جی واکھنا کوئی ہیلو یہ گواندہ ہے یہ ہیلو آڑا پھون نہیں ہے اسلام علیکم آڑا پھون تو اسی بھی انجا کیا کرو ایک دوئے نو تبلیغ ہو جاوے گا تبلیغ ہوندہ نا نہیں ہوندہ کہ مسیح تے اتنا زور لایا کہ لوکان دے کان پاڑ چھٹے مسیح تے گاڑاں کٹنے لگو پھون پیسے دے بغیر بولیا نہیں یہ تبلیغ ہے چلکہ تیرے گھر چلنے آئے پیسہ بھی نہ دیں ہسی ہوتے چلکے گاڑاں کٹنے آئے برداشت کریں گا تا اللہ دے گھر بے یہ جی بندہ لے ہوندے ہو کہ وہ گاڑاں کٹ دا رہے ہیں اسی آنے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وہ آ پاندہ ہے نعرے مارو آکھ سبحان اللہ وہ تا ٹیم پورا کردہ ہے ادھی تقریر نہیں کردہ ہو زیادہ تھوڑے کلو کروں گا پیسے سارے ہو لے جنگ کہ اس لئے انواں کیا کرو مولوی جی ادھے سانوں جتی جا میں ایک پینڈچ گیا میں ایک بندے نے پوچھیا مقراتی مولوی آیا ہا وہ اس کی تقریر کی تھی اس آقا جو اس تساڑے کلو کر آئی آئی نعرہ مارو بھئی اجے آواز نہیں آئی اور زور ایک طریقہ تقریر دیا ولی انج کردے آپنی بیوی تیری نماز نہیں پڑھ دی اناندہ سر کھاندہ پین ایڈا اچھا مسید ہے جو بورنا جائز نہیں از خدا خاہم تفیقِ عدب بے عدب محروم مانتظ لطفِ رب اللہ کو عدب دی تفیق منگو ایک انتہ گار ہے کہ کیوں نہیں روک دیا مولوی انہوڑی بول یہ اللہ دا گار ہے جی جاجدی عدالت ہے جو کوئی اچھا بولے تو تو ہی نہیں عدالت لگ جاندی جی تیرے تو میرے گھر کو یعنی زور لاتے بولیتا سی انہو منہ کر دے ماندے نارے آن دے اللہ دا گھر کے نہیں من دے اللہ دا میرا خواہر زبان نارا دے دلوں اکھو نا تے وہ پھر ساڑی بھی اصلاح ہو جا گئے جیدو میں غلط بولنگا تے بھی چو کئی مسلمان بول پر میں بھی مولوی تھی ہیں جنہ کرو آخر تسی پڑے لکھے بننے ہو ایک گلناتا سی باہر بھی سن دے رہنے یہ تے دا سانویہ دا سوہ سا کرنا کی او چیزاں انہ کوئی کوئی نہیں ہون دیا انہ سکھے اے ہونگا ہے لڑائی جگڑا مشرق کافر لڑائی جگڑا مشرق کافر ایو کر دینے انہ دنہ اصلاح کنے نہیں کانے نم کانا آکھنا کوئی جائز تا نہیں انہ دا بھی دل تا دکھ جاندہ ہے گلتا سچی ہے لیکن ساڑا اسلام میں جنہیں آکھا دا میرے پیر صاحب جدوں داڑی دا مسئلہ کرنے لگ دیان تے تقریباً ہر پیرے اے شیر پڑ دیان آپ فرمان دیان مسئلہ آپ فرمان دیان اگر خاموش رہتا ہوں کلے جا موں کو آتا ہے اگر میں سا چکہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے منہ کو تھاڑے دا دشمنی تا نہیں میں اس پار ہوتا نہیں آکھا کہ میں تھاڑے دل توڑا ہوں انجھ اکل مندی تے ہے دوست ہوئی ہوندہ ہے جیڑا کسی دا عیب ہوندے موں تے دست دے تاکہ انہوں سمجھ آ جاوے میرے تھی عیب ہے جیڑا تیری قریف کر دا ہے وہ ان کے جمعیتے نوے اس حلاق کر چھڑے آو پھر بند آکھ کر جاندہ ہے ٹبے پوچھے آٹوے کوڑو وہ بارش ساری میرے تے ہوں دی بریت ہوں جانا توڑے نیا کے اللہ دا قانون ہے نیمیاں تھانوں بھاگ لگ دے پھر بند آکھ کر رہو آکھ کر وڈی آئید اندر داخل نہ ہوانا دے میرے پیرسا فرما دے ہیں جدو بندہ مر جاندے ہیں بیکھ دے ہیں کہ پینڈالے لوگوں نے نکاندے ہیں چوکلیں دے ہیں شریک ویجیدیوں نے نہیں بولدے ہیں نہیں ہوں دے ہیں وہی نکاندے ہیں چوکلیں جے تو سیکھتے مرن تو پہلے مر جاؤ لوگوں نے نکاندے ہیں چوکلیں دے ہیں جیم جیوندیاں جے مر رہنا ہوئے کوڑ فقیران بھائی 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 حضرت سلطان بھا فرما دے ہیں جیوندیاں مر رہنا ہوئے نا تو فقیران دے سوٹھا درزی بڑھنا ہوئے لنے میں حضرت لنے میں و الحب کے درزی بھائی 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 گو بعد when more کم مشکوز ہوگا ہوں جیوندیاں گل زندہ ہوئے تھا پھر med Entscheid کم مشکوز دے ہیں دوستو جے گناہ چھڑنے نہیں کتابان پڑھنے نہیں کھٹ دے گناہ تو واقعی میں امی کر لما تو گناہ چھوٹ جامن میں دورہ حدیث کر لما گا تو گناہ چھوٹ جامن وہ بھی کر دے پھر دے پیر بھی کر دے پھر دے جی گناہ چڑنے نا تو ان لوکاں کھڑبا ہو جنہاں گناہ چڑے ہو صوبتے شاگل تجھے شاگل کرے صوبتے غافل تجھے غافل کرے پور حضر رہو غافلوں سے اے پسر دشمنیں زا کر یہ ہیں سر بسار میں تو انہوں نے ایک وزیفہ دست ہے نا وہ کریا کرو جنہاں لوکاں وہ کریا ہے فنو نظر بھی ہوں دا پہ تیرے پینڈچ بھی میرے مرید رہن دے وہ یہ تھو دے بچے آئیں یہ تھے جمعیں پڑھے جے وہ پورے کمال تے نہیں پہنچے تے نقشہ تا تو بیکھ نہیں اور جی میں بھروٹ بے چنڑا چنگے چنگے سیب اٹھے لاؤں دے تھلے گڑے سڑے بھی توندے جس پیر دے مرید بہت شرح ہوندے وہ جدوں دکان سجاوے گا نا اپنے پیش ہوا کے ساتھ ہوگا دوستو ذکر سیکھ لو وہ کریا کرو جیڑی انگلہ میں دسیاں نے توسی میں دعا کرو میں میں دعا کرنا منوں میں اللہ تفیق دے ہوئے فونوں میں اللہ تفیق دے ہوئے یہ دوستو میں اپنیاں خامیاں دا پتا ہے میں او گھنے کے دسیاں نے ہر او بندہ ہچھا نہیں ہندہ جیڑا اچھا بیٹھا ہندہ ہیرے موٹی تھلے ہندے کاخ کان نہ اٹھے ہندہ اللہ تعالیٰ انہاں نیر دے صدقے سانو سارے انہوں بخش دے ہوئے جنہاں دوستانے جلسہ کرایا ہے خرچہ کیتا ہے انہاں واسطے دعا ہے خدا تعالیٰ انہوں نے کاروباہت برکت فرمائے دین دا شوق دے گے کتنے دوست آئے ہوئے انہ سارے انہاں واسطے دعا کلمیں پڑھو اچھا دوستو کئی دوست میرے کو اگے پیچھے جاندے نے مرید کر تو انہوں پتا ہے جدو کوئی آکھے نہ منہو مرید کر لو اگر نہ کر یہ تو موڑ بندہ گناہ دار ہوں میری سید دا بھی مسئلہ ہے دن رات میں سفر چھونا ای جو جن جلسے ہیں چھ میں مبتائم دننا لوکانا جن دا دل ہوئے جلسے چھ مرید ہو جاؤ ارادہ نہ ہوئے تبایت ہندی نہیں با میں میرے ہتھاں چھ ہاتھ دے لو ہر انگریزیدی پیڑی طریق نو تاجدار مدینہ مسجد وچھ میرا پروگرام ہر انگریزیدہ پیڑا جمعہ میرا پسرور مرکز اپنا مرکز چمنستان تہریہ جتھ میں قد جانا راننا تمہیں سڑکان تے ہی تیسرا جمعہ میرا فیصل آباد ہوں تیسرا ہفتہ میرا لاہور ہوں گا اگے پچھے میں شدول دے مطابق چلنا جو میں اے کاری صاحب یا اور فقیر شدول بناوں دے میں نے میرے پیرہ کیا میں نے وجہ بھی ہوگا لیا دے میں تینوں فقیر بنا کے گلتا ہوں ہوتھے جا کے پیر نہ بن جاؤں لتاں کھٹامن لازوپا میں میں نے میند کریں گا دوستو میں نے اجیب یہ خیال ہوں گا کہ میں نے مردی کرنے ہی نہیں یہ میں نے جتھ میں دن بیتھے جلسہ ہے کہ کئی واراں انج بھی ہوں گا کہ میرے تلہ کھڑا جانن نارا وہ بھی آندا جلسہ لےنا ہے دن میں آنے پتا کھڑا مرید پیران دے آکھے کھڑا لگ دے تو میں ہی ہو جا بھی پیران بھی مریدان دے آکھے لگنے میں نے ہی ہو جا مردی روٹی دے چھے دننا میں دے میں یہ میرے مریدانوں پتا ہے میں پانی نہ بھی کھڑا اے جڑا کردہ پہ میں مطوڑے واسطے نہیں کردہ میں اپنی کبر واسطے کرنے اللہ دی ذات ساڑے سارے ہاں دلان میں اے سوز پا چھٹے جنہ مرید ہونا ہے نہیں ہونا کل میں سارے پڑھو جنہ میں پڑھا جنہ مرید ہونا ہے وہ ارادہ کر لے میں ارادہ نہیں کرو گے تو مرید نہیں ہوگے با میں میرے ہاتھ تھا چاہتے بھی دے لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائقات ہی وکتب ہی ورسول ہی والیوم اللہ خیر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والباس باطل موت اشہادو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو و اشہادو انہ محمدن عبدہ ورسول استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمبن واتوبو الے دعا منگولت اللہ دین دنیا نے مشکل آنسان کرے پریشانیاں دور فرماوے کارو بارچ برکت ہوئے دین دا شوق ہوئے سیدنا امام برحمد ایتھے دوستو لطیفہ قلب ہوں گا جنہوں سے دل لاکھنے انگل نہیں دکھنے اچھا نہیں بول رہا جنہیں پیاس لگی ہوئے تا بندہ زبان نارا پانی 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 تا نہیں آخدا انجھے خیال تا پانی آلی جنہیں مرید ہوئے انہوں انہوں پیڑا سبق پورے سبق ہوئے تا کامل بن رہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں انہیں پی دی پہ یا کتے خندے پہ جڑ آپ انہیں پڑے آتے انہوں کی پڑھاوے لطایف ہوں دے مراقبے ہوں دے اس سارے تا کرے گا تو پھر کامل بن جا گے آپ اوپڑے آوے گا تو پڑھاوے گا نا سانم آپ انہیں پڑھے آتے بھلا کسے پیر کوڑ پچھو کم بھی لطیف ہے کتنے ہوں وہ سکتہ سارے انہوں نہ ہوں دے انہیں سکھے ہی نہیں پانج لطایف ہے انسان دے سینے ویچھیں کیڑا کیڑا کلب روح سری سری خفی اخفا پانج ہوگا ای پانج ہو ای وجہ بلبن اللہ اللہ یہ تھے بادشاند بادشاند تخت ہے یہ تھے وزیر آدم تا گھر ہوں گا وہ بڑا ہوتے سجون گا اے طہر لاہوتی طہر ستگن پرند اللہ مات والدش لاہوت ایک مقام ارشت اٹھتے یہ ساڑیاں روحاں پیڑے اتھے ہوں گی ایک ایک غور تقریر چڑھ جاوے گی اللہ دی ذات نے اتھو لیا کہتے اتھے رکھ بنگا جدو مردہ لتانوی جان نکڑ جان دیئے بامانوی نکڑ جان دیئے لیکن آن کے چھاتی ویچڑی اتھے ڈا سونا بنگلہ بادشاند بادشاند جند ویچڑا مردار رکھیا مالک نگس آتا ہے کر صاف تو ویڑا دلدہ پھر ویک سجن گھر مل ایک میں صاف ہوں گا کس طرح صاف ہوں گا لے شاید سکالا فن و سکالا فن قلوب ذکر اللہ او کما قال رسول اللہ صل اللہ سلام میرے آقا نے فرمایا کہ ہر شایدی صفائی واسطے کوئی نو کوئی آلہ پر دلان دی صفائی واسطے اللہ دا ذکر امام بزالی رحمت اللہ فرما نے ذکر دی بہاری لے اپنے مالک دا گھر سو چھٹ جیسے تیرا مالک آن کے گھر بے جا وے تو بوے لطان بچھا کے بے جا جی میں کتہ بابا مڑ کتہ غیر اندر نہیں بڑھن دی تیرے دل وچی غور خیال اندر آوے جدو تو بیکھ دل وے اللہ 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 مولانا روح فرمان مومن ذکر خدا بس آرگو آبی یا پی در دعا لہ مابرو اے مومن جے تو دو جہان تھی کامی بچان ہے اللہ کا ذکر زیادہ کرے ذکر حق پا کست چون پا کی رسید رکھ بربندد گرو آئے پلید جی میں گندہ کپڑا ہندہ اندھے چوبو ہندی اس گندے کپڑے ویچ کس کس توری رکھ لے وہ ختم ہو جان دی یہ چوبو ہندی یہ دل گناہ کر کر گندہ ہو گیا پریشانی دنیا دے رچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون جی آمیتا حسن لوکی ٹر جامیتا رون فقیرن آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو